اسلام علیکم آف کیامرا سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں حضر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا اس ہفتے کو میں نے ایک لائیو شو کیا 300 اپیسوڈ مکمل ہونے پہ آف کیامرا سٹوریز کے بہت ساری باتیں تھی جو آپ لوگوں سے کرنے والی تھی لیکن ہوا یہ کہ تقریباً 57 منٹ کا پروگرام ہو چکا تھا لائیو اس کے بعد میرا نیٹ تھا کچھ دیر کے لیے چلا گیا جب واپس آیا تو پھر میں نے دوبارہ سے بھی کیا کوئی 12 منٹ کا جو اپلوڈ بھی ہو گیا لیکن وہ جو 57 منٹ کی ویڈیو تھی وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی یوٹیوب سے میں نے بات بھی کی کہ میری کیا ہوا ویڈیو انہوں نے کہا جی ہماری آرکائیو میں یعنی لائبریری میں ہماری پاس بھی نہیں ہے وہ شاید سیو نہیں ہو سکی اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں ایسا ویسے بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو گیا تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک ایسا صلح دیا آپ لوگوں نے مجھے میری سٹوری سنانے کا میں نے جب ہفتے کو لائیو کیا تو جو آپ لوگوں نے لائیو آ کے جتنی بھی کالز تھی انہوں نے دل جیت لیا میرا یار یقین مانیے مجھے کبھی زنگیو اتنی خوشی ہوئی نہیں جو اس دفعہ اتنی خوشی ہوئی آپ کی فیڈ بیک کو سن کے لائیو شو میں آپ لوگوں نے جو بتایا کتنا زیادہ آپ پیار کرتے ہیں اور اس سے زیادہ خوشی میں آپ لوگوں کے کام آ سکا میں آپ کو خوشی دے سکا میں آپ کا وہ لمحے وہ ٹائم وہ جو آپ سٹوری سنتے ہوئے گزارتے ہیں وہ آپ کے لئے بھرپور خوشی کا باعث ہوتے ہیں تینک یو سو مچ بہت سے لوگوں نے کہا تو ہم تو صرف یوٹیوب پہ ایک ہی چینل دیکھتے ہیں ایم ایم ٹی وی اور کوئی دیکھتے نہیں ہیں ایک بھائی نے کہا کہ میں اللہ کو بھی آپ ماننا شروع ہو گیا ہوں اللہ کو ایسا مانتا ہوں کہ خود بخود ایسے میرے ہاتھ اوپر اٹھ گئے ان کو نہیں پتا کہ ہم اس کو دعا کہتے ہیں اس انداز میں میرے کسی چیز نے ہاتھ اٹھا دیا اوپر اور میرے موں سے جو دعا نکلی وہ پہلے پہلے مذہر ملک نام نکلا اور ان کے لئے دعا نکلی اور ایسے لگا جیسے مجھے کرنٹ سا لگ گیا ہے بہت ساری ہے مطلب اتنی فیلنگز تھی میرا دل تھا میں شوک روکونا لائیو کرتا رہوں تو تب ہی میں نے فیصلہ کیا جی پلیز آپ لوگ دوبارہ سے میری روکیسٹ ہے اس وقت آپ لوگوں نے کہا تھا ہم لائیو آئیں گے آج میری روکیسٹ ہے جمعہ کو میں اسی طرح لائیو کروں گا روحانیت کا پروگرام ہفتے کی رات پاکستانی ٹائم آٹھ بجے سے لے کے نو بجے تک آپ لوگوں نے لازمی لائیو آنا ہے میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے کچھ لوگوں نے کہا ہفتے میں سات دن سٹوری ہونی چاہیے کچھ لوگوں نے کہا پانچ دن اس ٹاپک پہ بھی میں آپ صرف دوبارہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا آف کیمرہ سٹوری کو میں بڑھا دوں کیونکہ راز ہے یہ پروگرام میں کرتا رہوں گا دنیا کی مختلف لوکیشنز پہ جاؤں گا انویسٹیگیشن کروں گا آپ کو دکھاؤں گا لیکن پاکستان میں جو اس وقت گھوست ہنٹنگ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نے توبہ کر لی ہے توبہ سے مراد یہ ہے وہ بہت بڑے گھوست ہنٹر ہیں جو دکھا رہے ہیں چڑے لیں جنیں ایسے لگتا ہے کہ ان کی اتنا اچھی دوستی ہے ان کے ساتھ جہاں جاتے پہلے سے ٹیلی فون کر دیتے ہیں ہم آ رہے ہیں جن بھوت کو کہ بتیار ہے نا وہ تیار ہوتے ہیں یہ گھوست ہنٹنگ نہیں ہے تو اس پہ کوئی زیادہ اس لئے میں بات بھی نہیں کرتا ہے پھر سارے مل کے بولنا شروع کر دیں گے جی ہم پہ اتراز اٹھاتا ہے ہم پہ یوں کہتا ہے میں کہتا ہوں جی آپ لوگ سب اچھا کر رہے ہیں مجھے کرنا نہیں آتا اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں آپ بڑے لوگ ہیں تو اس لئے میری خواہش ہوگی کہ میں باہر دنیا کی جو موسٹ ہنٹنڈ لوکیشن ہیں وہاں پہ جا کے پروگرام کروں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا سٹوری کے بارے میں آپ سے پھر رائے لینا چاہوں گا ہفتے کو انشاءاللہ لائیو کروں گا آپ کی ہی خواہش پہ آج ایک چھوٹی سی تھری ہنڈر اپیسور مکمل لینے کے خوشی میں ایک راز کی بات اپنی کہتے ہیں آپ اپنی بھی سٹوری سنایا کریں آج اپنی سٹوری ایک سناتا ہوں اس کے ساتھ ایک محمد سلیم بھائی ہے انہوں نے بھی سٹوری سنایا یہ آج ہی مجھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت پرانی بات ہے میں نے پہلی بھی آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی ہے مجھے سیکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا بچپن سے میں سیکھوں میں کتابیں پڑھتا تھا عملیات کی روحانیت کی چلہ کرنے کا شوق تھا بہت ساری ایسے چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا میں سیکھ جو میں کروں بہت ساری لوگوں کے پاس گیا بہت ساری کتابیں پڑھی میں اور میرا قضر مستنصر ہم دونوں ڈھونڈتے رہتے تھے اس طرح کا سلسلہ میں نے ایک آپ کو سٹوری بھی بہت عرصہ پہلے سنائی تھی ایک ہمارے چاچوت کے دوست تھے ان کو ہم چاچو بولتے تھے ان کا پتہ لگا کہ وہ ایک چلہ کر رہی ہیں ایک ایسا سرما بنا رہی ہیں کہ آنکھوں میں اگر وہ سرما پہن لیا جائے تو اس کے بعد کسی کے آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی فرمایش کریں گے تو وہ آپ کی فرمایش کو فوراں پوری کرے گا تو اس سرمے کی مجھے بھی بہت زیادہ تلاش تھی اور میری خواہش تھی میں اس چاچو کے پاس جاؤں میرے پاس میں میٹر کی تھی اس وقت وان ٹو فائی بائیک ہوتا تھا میرے پاس اور شہر میں شاید میں کلوتا لڑکا تھا جس کے پاس بائیک تھا کیونکہ میں برحال میں چاچو کے پاس جب پہنچا گرمیوں میں پیدل بہت دور ان کا گھر تھا وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے سرمہ بھی بنا کے دیا لیکن آپ لوگ بتائیں گے آگے کہ یہ کہانی میں یاد ہے آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں کہیں بور نہ کر دوں پہلے بھی سنا چکا ہوں اسی طرح ہم ایک پہاڑ ہے ہمارے شہر فازل پور آپ دیکھ چکے ہیں کیونکہ میں نے وہاں پہ سلاب کیلئے بہت زیادہ کام کیا دور دراز بھی کیا ہوں دو سرے لوگ میرے شہر کے نام سے واقع ہوئے میرا آبائی گھر ہے وہاں پہ ایک پہاڑ ہے شہر ہے حاجی پور حاجی پور سے آگے لنڈی سیدان ہے اور پھر سارا پہاڑ ہے ماری کا پہاڑ ہے جو بہت ہی تھنڈا پہاڑ ہے مری کے پہاڑوں سے بھی بہت تھنڈا ہے لیکن خشک پہاڑ ہے اس لیے یہاں پہ ٹورس نہیں آتے لیکن بہت تھنڈا ہے ہمارے جو شہر کے لوگیں وہ تو وہاں جاتے رہتے ہیں کافی پرانی بات ہے کہ کچھ ہم دوست پروگرام بنایا کہ ماری چلتے ہیں اور ہم گھروں سے روانہ ہوئے یہ تھا کہ جائیں گے شام تک واپس آئیں گے رکیں گے نہیں ہم لوگ وہاں پہنچ گے ماری تو نہیں پہنچ ابھی راستے میں ہی تھے کہ بیچ پہاڑوں میں ہی تھے کہ وہیں پہ دوستوں نے بتایا کہ یار یہاں پہ ایک فلان فلان جگہ ہے جہاں پہ آبادی بھی ہے آبادی سے بہت دور ایک امہ ہے بڑی ہے وہ رہتی ہے کیونکہ جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے اس شہر کی وہ جو آبادی تھی اس میں ایک دوست ہم نے اپنے ساتھ لے لیا کیونکہ وہ سارے راستے جانتا تھا تو ہماری خواہش تھے اس کو ساتھ لے لو یہ راستے ہمیں بتاتا رہے گا نام اس کا اس وقت میں نہیں لیتا فردین ہم سلمان نکلیتے ہیں سلمان کو ہم نے پہلے سے لین اپ کیا ہوا تھا کہ ہم اس دن آئیں گے تجھے ساتھ لے کے جائیں گے اور موبائل کا دور نہیں تھا سلمان ہمارا انتظار کر رہا تھا جب ہم وہاں پہ گئے اس کو ساتھ بائک پہ بٹایا ہم لوگ روانہ ہو گئے تھوڑے ہی فاصلے پہ پہاڑی سلسلہ جو دور سے نظر آ رہا تھا بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے اب جون جون ہمارا سفر آگے کی طرف ہم بڑھ رہے تھے پہاڑ نزدیک سے نزدیک آتے جا رہے تھے ایک بھائی نے آج لائب میں کہا 35 منٹ سے زیادہ کی کہانی ہوتی ہے تو میرے گھر کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو پھر مجھے گھر کے باہر رکھ کے کہانی سننے پڑتی ہے کوشش کروں گا آپ 35 منٹ میں مکمل ہو اور آپ اندر چلے جائیں اور کس نے کہا میرے والے سب بیڈ پہ ہیں تو میں نے ان کو بھی کہا تو اب وہ بھی کہانی سنتے ہیں بہت اچھا لگا کیونکہ میں نے اس دفعہ لائیو کیا پہاڑ جون جون قریب آتے گئے یہاں تک کہ پہاڑ بلکل آنکھوں کے سامنے تھے اور ایک پتریلا راستہ جو مشکل راستہ تھا اب تو آسان بن گیا اس وقت اس سے ہم نے گزرنا شروع کر دیا میں جس پائک پہ تھا اسی پہ وہ سلمان لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا ایسے باتیں ہو رہی تھی تو سلمان ان پہاڑوں کے بارے میں باتیں جو بتا رہا تھا وہیں باتوں باتوں میں اس نے کہا یہ ہماری عبادی ہے یہاں پہ بھی لوگ بستے ہیں میرے جاننے والے بھی ہیں لیکن وہ چوٹی دیکھ رہے ہو ہم نے کہا ہاں اس نے کہا وہاں پہ ایک بڑھیا رہتی ہے پہاڑوں کے بیچ میں لوگ جاتے ہیں اس کو کھانے پینے کا دے آتے ہیں مانگتی نہیں ہے لیکن وہ بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی ہستی لگتی ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے جو بھی مراد لے کے جاتا ہے اس کے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے بہت ہی پہنچی ہوئی ہے وہ جادوگر ہے کوئی جادو وغیرہ کرتی ہے جادو اور اس طرح کی چیزیں یہ میں نے کہا نا بچپر میں مجھے بہت شوق تھا اور جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا ہم پہلے وہیں چلتے ہیں دوست کہتے ہیں کہاں میں نے کہا اس بڑھیا کے پاس وہ کہتے ہیں ہم نے کہاں جانا ہے واپس بھی آنا ہے اوپر سے گرمی ہے تو اس بڑھیا کے پاس لے کے جا رہا ہے میں نے کہا جانا ہی بڑھیا کے پاس ہے بھائی مجھے نہیں پتا میں نے بڑھیا کے پاس جانا ہے خیر بات ہے کچھ دیر ہم لوگ کرتے رہے میں نے دوستوں کو قائل کر لیا کہ ہم بڑھیا کی طرف جاتے ہیں ہم چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ بائیک ہمیں ایک جگہ پہ کھڑا کرنا پڑا انہوں نے کار موٹر بائیک یہاں پہ ساری کھڑی کر دیں آگے ہم پیدل جائیں گے تقریبا تین ہمارے پاس بائیک تھے اور سات لوگ ہم تقریبا تھے ایک وہ جو ساتوہ تھا وہ سلیمان تھا جس کو ہم نے راستے سوٹھایا تھا دو دو بیٹھے ہوئے تھے ایک بائیک پہ تین لوگ تھے جب ہم وہاں پہنچے بائیک کھڑا کر دیا تو آہستہ آہستہ ہم ان پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہو گیا جو مشکل تھے میری خواہش تھی کہ میں بھاگوں بھاگتا ہوا اس چھوٹی تک پہنچوں اور اس بڑیہ سے ملوں یعنی تک کہ دور سے ایک گھر جو پتھروں سے بنایا گیا تھا گھر تو نہیں کہنا چاہیے کمرہ ٹائپ ہی کہلینا چاہیے کمرہ بھی نہیں کہنا چاہیے یعنی پتھر رکھ کے اس طرح بنا دیا گیا تھا کہ چھت سی ڈل گئی تھی اور دروازہ تھا جو شروع میں کوئی بھی دروازہ نہیں تھا لیکن ایک دروازے کی طرح کا منا دیا گیا تھا اندر داخل ہوں تو وہ بڑھیا اندر رہتی تھی سلمان میرے ساتھ تھا اور دو دوست اور تھے دو نے کہا یار ہم نہیں آرہے ہم بائیک پہ ہی رکھتے ہیں تم لوگ جاؤ ہم یہاں پہ ہیں میں میرے کوئی دو دوست اور سلمان ہم آگے بڑھ رہے تھے سلمان سے دوستوں نے کہا یار تو ذرا آگے ہو تو اس عورت کو جانتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے کیسی ہے کیسی نہیں تو آگے ہو دعا سلام کر پھر ہم بھی ملتے ہیں ہم اس کے بالکل اس کمرے کے قریب پہنچ گئے دور دور تک پہاڑ ہی پہاڑ ہیں ایک ایسے پڑھار جن پہ کوئی درخت نہیں ہے کوئی سایہ نہیں ہے خوشک پہاڑ ہیں چھاڑیاں بھی نہیں ہیں خاموشی ہی خاموشی ہے چاہے دن ہو یا چاہے رات ہو وہاں ہر ٹائم خاموشی رہتی ہے تو اس وقت بھی شدید خاموشی تھی کوئی بائیک گزرنے کی آواز نہیں کسی گاڑی کا ہارا نہیں کسی جانور کی آواز نہیں شاید کہیں پرندوں کی دور کہیں آواز آ جاتی ہو یہاں پہ کچھ دانہ چگنے کو بھی نہیں تھا جو پرندوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی کوئی درخت بھی نہیں تھا جس کی ٹہنی پہ بیٹھا کوئی پرندہ بول رہا ہو رختے ہوئے ہم اس دروازے تک پہنچ گئے جب ہم دروازے تک گئے تو ہم باہر رکھ گئے سلمان اندر داخل ہوا اور کچھ دیر وہ اندر رہا اور ہم انتظار کرتے رہے کہ وہ باہر آئے تو ہم بھی اس کے اشارے کا انتظار میں تھے کہ وہ جیسے ہمیں اشارہ کرے ہم بھی اندر جائیں تو وہ اشارہ کرنے کے بجے خود ہی باہر آ گیا ہم نے کہا کیا ہوا کہتا ہے یار وہ اندر نہیں ہیں میں نے کہا کیا مطلب کہیں وہ چھوڑ تو نہیں گئیں کہتا ہے نہیں نہیں وہ چھوڑ نہیں گئیں ہیں ادھر ہی رہتی اسی میں ہی ہے لیکن اس وقت اندر نہیں ہے ان کا سامان پڑا ہوا ہے مجھے اندر ایک امید جا گی شکر ہے میں اس عورت سے مل سکتا ہوں تو یار اس نے کہا دھوپ ہے کہیں چل کے بیٹھ بھی نہیں سکتے کہ کہاں بیٹھیں کھڑے ہونے کی جگہ ہی ہے بس کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹھیں بیٹھ جائیں شدید دھوپ ہے تقریبا ہمیں وہاں پہ کھڑے ہوئے کوئی دس منٹ بارہ منٹ ہوئے ہوں گے پندرہ منٹ ہوئے ہوں گے میرے دوستوں نے کہنا چرو کر دیا یار تو نے کہاں کس چکر میں پسا دیا چل نکلتے ہیں نا یار ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا ہم اس لئے تو نہیں آئے چل نکلیں یہاں سے میں نے کہا نہیں یار میں نے ملنا ہے اس سے چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں اتنی دور اپنے گھر سے اس سے دوبارہ ملنے کے لئے نہیں آ سکتا یہ بہت دور ہے تو اس لئے مہربانی ہے یار مجھے ملنے دو بحث کرتے کرتے پانچ سات منٹ اور گزر گئے انہوں نے کہا یار اگر اب لے پانچ منٹ کے اندر یہ خاتون نہ آئی تو ہم چلے جائیں گے میں نے کہا یار مجھے اکیلہ چھوڑ دو گے کہتے ہیں ہاں تجھے چھوڑ دیں گے بھائی تو نہیں آنا چاہ رہا تیری مردی ہے اب میں دلی دلی میں دعا کر رہا ہوں پانچ منٹ کے اندر یہ آ جائے تو ہم وہاں سے روانہ ہو جائیں تین چار منٹ ہی گزرے تھے تو ایک آواز آئی پیچھے سے میں آگئی ہوں انداز اس کے بولنے کا ایسے تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا اور میں آگئی ہوں تو میرا دوست کان میں کہتا ہے دیکھا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ پانچ منٹ پورا نہیں ہوا تب ہی اس نے کہا ہے میں آگئی ہوں نہیں سوری اس کا جملہ تھا ملکہ ایکزیکٹ مجھے ورڈنگ یاد نہیں ہے لیکن اس کا جملہ اس طرح ملتا جلتا تھا کہ میں وقت سے پہلے آگئی ہوں اور وہ سیدھی اندر چلی جگ گئی میں اس کو چہرہ نہیں دیکھ سکا پیچھے اس کی آواز یہ بھی مڑنے ہی لگے تھے تو وہ ہمیں کراس کر کے اندر چلی گئی سلمان اندر گیا تاکہ اب وہ اس سے مل سکے اور اسے حجاز لے سکے اس کے بعد ہم بھی اندر جائیں سلمان اندر گیا اور اس کے فوراں بعد اس نے ہمیں اشارہ کر دیا آجاؤ میں میرے دو دوست ہم اندر داخل ہوئے اندر اس جگہ پہ صرف چھاؤں تھی جو اس بڑیہ کا کمرہ ٹائپ بنا ہوا تھا اس نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ میں بالکل بیٹھ گیا سامنے اس انداد میں ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھا کہ میں اس کے بالکل سامنے بیٹھوں تاکہ اس کو دیکھ سکوں جیسے ہی میں بیٹھ گیا تو اس بڑیہ نے پہلے میرے دوستوں کی طرف دیکھا اور ان دونوں کو گھورتی ہوئی وہ میری طرف آئی مجھے کچھ دیر گھورتی رہی گھورتی رہی اس کی آنکھیں بالکل عجیب سی تھی ایسی جیسے کہ موتیاں اتر آیا ہو ایسی آنکھ جس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا نارمل آنکھیں نہیں تھی ڈر لگتا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے بال اس کے مٹی سے بھرے ہوئے تھے پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ نہائی نہیں تھی اس کمرے کے اندر بھی ایک عجیب سی مہک سی بری مہک اچھی نہیں کچھ سامان رکھا ہوا تھا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا جس میں شاید اس کا پانی تھا کچھ برطن تھے جس کے اندر شاید اس کا کھانا ہوتا تھا کچھ روٹیاں اکڑ گئی تھی وہ کب کی پڑی پڑی وہ اکڑ چکی تھی پاپڑ بن گئی تھی میں نے ایک جاتے ہی کمرے کا ایسا نظارہ لیا تو کمرہ کیا تھا بس ایک چھتر بنا دی گئی تھی پتھروں کی اس کو وہ پہاڑ کا ایک ایسا حصہ تھا جس کا ایک کونہ نکلا ہوا تھا تو انہوں نے کونے کے ایرد کے پتھر رکھے اس کو چھت سا بنا کے اس کو کمرہ سا بنا دیا تھا اور اس کمرے میں اکیلی رہنے والی عورت تھی اور حیرت کی بات یہ تھی ایسے بربیران ایسے ویرانے میں وہ اکیلی رہتی تھی یہ بہت ہی بہت عجیب بات تھی جب اس نے میرے دوستوں کو دیکھنے کے بعد میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو یقین مانی آج جو میں یاد ہے میرا جسم ایسے کانپ سا گیا اس کی آنکھوں کی تاب نہیں میں لا سکا اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو بہت ہی عجیب ساتھ میں ڈر سا گیا یہ لے کے آیا تمہیں میری طرف اس نے اشارہ کر کے کہا بقیدہ یہ لے کے آیا تمہیں تو میرے دوست بھی ایک دم حیران ہو گئے انہوں نے کہا یہ لے کے آیا کہتی ہاں بول میں تو وہ سریکی میں بات کر رہی تھی کیوں آیا ہے اب میں ہڑ بڑا سا گیا شوق بھی تھا دوستوں کے سامنے بھی نہیں کہنا چاہتا تھا دل کے اندر بہت کچھ تھا میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا تھا سیکھنا چاہتا ہے یہ اس کی الفاظ تھے سیکھنا چاہتا ہے اب وہ میرے دل کی بات کو وہ جان چکی تھی میں نے کہا ہاں جی تو میں جی کہتی ہے اب میرے دوست پلکل الٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ یہ کیا ان کی آپس میں بات ہو رہی ہے اس کی دل کی بات پڑھ رہی ہے اور یہ آگے سے ہاں کہا رہا ہے اس نے کہا سیکھنا چاہتا ہے میں نے کہا ہاں جی میں سیکھنا چاہتا ہوں مجھے کہ ان کو کہتی ہے چلو اٹھو تم دونوں باہر جاؤ میرے دوستوں کے طرف اشارہ کیا کہ تم باہر جاؤ سلمان کو بھی اشارہ کیا تو بھی باہر جا اب وہ دوست ہماری طرف یوں دیکھ رہے ہیں مجھ سے جیسے پوچھ رہے ہیں آن بھی کیا کر رہے ہیں جائیں بیٹھیں یا تو بیٹھے گا میں نے ان کو اشارہ کیا ٹھیک ہے تم باہر چلو اب وہ باہر جا رہے ہیں اور وہ جیسے ہی گئے ہیں یقین مانی ہے اس عورت کا روپ اس طرح بدل گیا کہ ابھی میں کانپ جاتا ہوں وہ جو ایک نارمل عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کا چہرہ ایسے عجیب و غریب سا ہو گیا یقین مانی ہے مجھے آج بھی اس کا چہرہ یاد ہے غصے میں لال پی لی جس طرح نہیں ہو چاہتا شدید غصہ سا آ جاتا اس کو ایک دم سے غصہ آ گیا اور اس کی آنکھیں آج بھی مجھے یاد ہیں مجھے لگا اس وقت خوف کی وجہ سے یا اللہ بہتر جانے ہیں ایسے لگا ہے جیسے ریڈ ہو گئی ہیں اور وہ اس کی آنکھیں اس طرح ریڈ اور وہ کالی سے ہو گیا اس وقت ان کے آنکھوں پہ میں نے ہاتھوں پہ غور کیا تو اس کے ناکھون بڑے ہوئے تھے جو کئی عرصے سے کاتے نہیں تھے وہ عجیب سے بڑے سے ٹوٹے پوٹے سے اس کے ناکھون تھے تو اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہتی ہے اب دیکھ میری آنکھوں میں جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا یقین منی ہے خدا جانتا ہے مجھے ایسی کپ کپی سے آگی میں ایسا ڈر گیا اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ وہ ایک انسان نہیں لگ رہی تھی مجھے ایسے لگا کہ میرے سامنے ایک خوفناک ایسی بڑیا بیٹھی ہے جو چڑیل بن گئی ہے وہ کوئی چڑیل نہیں بنی تھی انسان ہی تھی لیکن ایسا روپ اس کا بدل گیا تھا میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں کپ کپ آ جاتا ہوں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر گیا مجھے کہتی ہے بھاگ جائے یہاں سے اور اتنا غصے میں اس نے کہا بھاگ جائے یہاں سے یقین منی ہے ایک سیکنڈ نہیں لگایا میں نے اٹھا اور میں بھاگ گیا میں جیسی بھاگا ہوں میرے دوست نے جو کافی فاصلے پر کردے مجھے بھاگتا ہوا دیکھا اور میں جیسی بھاگتا بھاگتا ان کے قریب پہنچا تو ایک دم مجھے یوں دیکھنا شروع ہو گئے کہتا ہے تو تو بڑا بہادر تھا تو تو بڑے یہ باتیں کرتا ہے تو تو بھاگ گیا کیا ہوا ہے تجھے اب میں جب باہر پہنچ رہا ہوں تو میرے عوثان خطا تھے میں نے اپنے آپ کو نارمل کیا اور پھر میں نے سوچا یہ میں نے کیا کیا ہے مجھے بچپن سے بہادر بننے کا شوق ہے میں بہادر بننا چاہتا تھا آج بھی نہیں بہادر بن سکا وہ دل سا بن دا ہوں میں نے اپنے آپ سے وہاں پہ کھڑے ہوئے سوال کیا دوست میرا مزاق اڑا رہے ہیں میں ڈر کیوں گیا ہوں اس نے مجھے سوڑا سا ڈرائیا ہے انسان ہی تھی اس کی آنکھیں بھی نارمل تھیں مجھے ریڈ لگ رہی تھی اس کا چہرہ اس نے غصے والا کر لیا تھا اس کے ناخن نیچرل بڑے بڑے تھے کیونکہ وہ نہائی نہیں تھی اس کے بال جو تھے کئی عرصے سے نا نہانی کے ایسے مٹی سے بھرے ہوئے تھے ناخن کوئی چڑیلوں والے تھوڑے تھے بڑے بڑے سے تھے اور اس نے ایک عام عورت کہو کہ مجھے کہا بھاگ جا غصے میں کہا تو میں بھاگ آیا مجھے اس وقت احساس ہوا کہ نہیں میں نے غلط کیا مجھے واپس جانا چاہیے پتہ نہیں کیوں مجھے میری اناک اس وقت ٹھیس پہنچی یا مجھے لگا کہ میں اتنا بزدے لوں اور میں ٹرگیوں ایک عورت سے کیا کر لیتی مجھے کھا تھوڑی جاتی انسان ہی ہے کوئی چڑیل بہت ہے میں مڑا ہوں تو میرے دوست کہتے کدر میں نے کہا یا میں واپس جا رہا ہوں کہہ رہے ہیں کدر میں نے کہا اس کے پاس جا رہا ہوں کہہ رہا دماغ خراب ہو گیا تو پھر اس کے پاس جا رہا ہے یار وہ بندی نہیں ہے وہ کوئی چڑیل ہے وہ کوئی کھا جائے گی تجھے دیکھا نہیں اس نے آتے ہی وہ باتیں کرنی شروع کر دی کس نے بتائی ہے اس کو باتیں آتے ہی پہلے اس نے کہہ دیا میں تمہاری ملک اس کا مطلب یہی تھا کہ میں پہلے ہی پہنچ کیوں بارے تمہارا ٹائم نہیں پورا ہوا اور اس نے کلیر کہہ دیا کہ یہ لے کے آیا ہے اور تیرے دل میں ہوگا میں کیا پتہ تو سیکھنا سکھنا چاہتا ہے اس نے کہہ دیا سیکھنا چاہتا ہے اور نا جا بھائی مارا جائے گا میں نے کہا میں جاؤں گا دوستوں نے مجھے کافی روکا لیکن میں نہیں روکا میں چلتا ہوا جب اس کے دروازے پہ پہنچا ہوں تو اس سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا میں اپنے دل میں آیت اور کورسی پڑھوں گا چاروں کل پڑھوں گا اور ایک دائرہ کڑا مجھ آتا تھا یہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا دائرہ کڑا وہ کام کرتا تھا نہیں کرتا تھا اس وقت میں نہیں پتا تھا اور وہ کام نہیں کرتا تھا میں نے کتاب میں پڑھا تھا جادو گی کتاب میں تھا چلے کی اور یہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو میں نے وہ پڑھا تھا لیکن مجھے اس پر بڑا یقین تھا لیکن وہ کرتا نہیں تھا کام لیکن میں نے آیت اور کرسی اور چاروں کل اور اس طرح کی آیات پڑھنی اور جب میں نے پڑھ لی اپنے اوپر پھونک ماری اور وہ دروازے سے اندر داخل ہوا اور اس لمحے جب میں اندر داخل ہوا دفعہ جب وہ اندر کھڑی تھی یقین مانیے مجھے آج بھی کپ کپ ہی تاری ہو جائے کہ وہ انسان نہیں تھی اس سے پہلے مجھے انسان ہی لگی تھی اس سے پہلے وہ سب کچھ مجھے نارمال لگا تھا اس کے آنکھ میں جو ریڈ تین ہی مجھے لگ رہی تھی اس پک وہ جو کھڑی تھی وہ بقیدہ ایک بڑی عورت نہیں تھی وہ یوں سمجھئے اللہ اکبر وہ بہت خوفناک ہوگی تھی اس کا بقیدہ یہ جو حصہ ہے یہ حصہ جسرہ اس کی چونچ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی چونچ ہے نا یہ آگے سے اس کی یہ چونچ ہے اس کی بقیدہ طور پہ یہ حل کسی چونچ سی ہوگی تھی اور اس کی اس وقت جو آنکھیں تھی نا ریڈ تھی نا وائڈ تھی نا بلیک تھی لگتا تھا جیسے اندر سے ہیں ہی نہیں جیسے خالی آنکھ بلکل خالی بھی نہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے خالی آنکھیں ہیں اور جس طرح وہ سامنے کھڑی تھی نا اور اس لمحے اس کے موں سے جو لفظ نکلا اس نے کہا پھر آ گیا تو وہ اتنا خوفناک جملہ تھا وہ اس طرح میرے کانوں میں گونجا کہ میں اگر آیت کرسی چاروں کر آیات نہ پڑی ہوتی تو شاید میں اس کا وہ روپ دیکھے لڑکا تھا بھی اتنی ایج نہیں تھی تو میں اس کا روپ دیکھے شاید یہ تھا کہ میرے جس ٹانگیں کام پر رہی ہیں میں ڈر جاتا اس کا چہرہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا چڑیل کا نہیں تھا انسان کا ہی چہرہ تھا لیکن اتنا پتہ نہیں اس پہ جھوریاں بہت زیادہ آ گئی تھی یا وہ غصے میں تھی یا کیا تھی وہ اس انداز میں کھڑی تھی اس کا روپ تھا بھی انسان کا اور نہیں بھی تھا میں ابھی بھی اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کر پا رہا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقع تھا اور وہ سامنے کھڑی تھی اور مجھے کہتی ہے پھر آ گیا تو اور وہ اس انداز میں میری طرف بڑی تھی کہ اس وقت اس کے ہاتھ اس انداز میں تھے اور اس کا غصہ اور اس کا سارا یہ بتاتا تھا کہ مجھ پہ جھپٹ پڑے گی اور یقین مانئے وہ بقیدہ طور پہ جس طرح سامنے کھڑی ہوئی تھی میں کام بھی رہا تھا میں ڈرہ ہوا بھی تھا اور وہ یوں ہاتھ کر کے کھڑی ہوئی تھی اور سیدھا مجھے لگ رہا تھا میرے اوپر لبک پڑے گی وہ جھپٹ پڑی میرے اوپر جھپٹ کیسے پڑی کہ وہ جو دور کھڑی تھی ایک دم سے میرے پاس آئی ہے کہ انسان اتنی تیزی سے نہیں آ سکتا جتنی تیزی سے وہ میرے پاس آئی ہے اور جیسے ہی وہ پاس آئی ہے تو اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکا ایک ہاتھ اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ جس طرح آپ کسی کو روک نہیں لیتے رستے میں اس نے دونوں ہاتھ میں دیوار کے قریب ہی تھا ایک ہاتھ اس دیوار پہ ایک ہاتھ اس طرح رکھ دیا اور اس کے جو بہاتے بقاعدہ مجھے لگا لمبے تھے نہیں مجھے ڈر کی ویسے لگ رہا تھا کہ لمبے ہو گئے ہیں اور اس کے اندر سے ایسی بدبو آ رہی تھی ایسی بدبو آ رہی تھی جو کسی انسان کی کسی صورت بدبو نہیں ہو سکتی مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت وہ بدبو مجھے نہیں سمجھائی تھی کس چیز کی ہے جب میں ایک نہیں وہ میں وہ میں پھر خوف دا ہوں کہ ایک اور واقع ہے میں مجھتنا بتاتا ہوں ایک مردہ جس کی جسم کافی دنوں تک پڑے پڑے خراب ہو گیا تھا اس کے اندر سے جو سمیل آئی تھی سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ والی سمیل تھی اس کے اندر اور جب اس نے آگے یوں ہاتھ رکھیا ہے نا تو وہ میرے قریب ہوئی ہے ایک تو اس کی اتنی پوری سمیل اور وہ اس نے رسطہ روک لیا تھا اور اس نے مجھے کہا چلا جا اور دوبارہ یہاں واپس نہ آئیں بس میں انتظار میں تھا کہ یہ مجھے پھر بھی اچھا میری حالت یہ خدا جانتا ہے میری حالت یہ نہیں تھی کہ میں مر جاؤں گا بہوش ہوں گا ڈرہا ہوا تھا انسان ہوں لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں بہوش ہونے والا ہو جاؤں گا یا خوف سے ختم ہو جاؤں گا جب اس نے کہا چلا جا اور واپس نہ آئیں تو پھر میں نے اسے کہا پھر بھی میں نے اس کو حمد کر کے کہا کانپتی ہوئے آواز میں کہا میری آواز فل کانپ رید میں نے کہا میں نے سیکھنا ہے جب میں نے کہا نا میں نے سیکھنا ہے تو وہ اس کو امید نہیں تھی یہ جملہ یہ شاید بولے گا تو اس نے سریکی میں مجھے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے اس نے کہا تھا تو سیکھ جائے گا تجھے میرے جیسے نہیں کسی نیک بندے کی ضرورت ہے جا چلا جا یہ وہ جملے تھے جس نے میری زندگی کو بدلاتا یہ میرا راز تھا جو میں نے کبھی نہیں بتایا تھا وہ عورت واقعی کوئی جادو کرنی تھی اس کے بارے میں چلیں آگے بتا دیتا ہوں لیکن اس نے مجھے کلیر کہہ دیا تھا تو سیکھ جائے گا کس نیک بندے سے سیکھ جا چلا جا اور میں نے اسے سوال پوچھا تھا وہ مجھے کہاں ملے گا اس نے کہا تھا وہ تجھے خود میں آکے ڈھونڈ لے گا یہ رستہ مجھے اس نے دیا تھا وہ تجھے خود ڈھونڈ لے گا وہ میری زندگی کا آخری دن تھا پھر میں نے نہیں ڈھونڈا میں اور میرا ایک دوست ہے دبائی میں ہوتا ہے مرشد کہتا ہوں اس کو فیصل پھر ہم لوگ اس طرح جستجو میں نکلتے تھے درباروں پہ جاتے تھے کافی جگہوں پہ جاتے تھے لیکن ڈھونڈ رہے نہیں جاتے تھے کہتے تھے شاید میرے دل میں ہی ہوتا تھا میں آکے کھڑا ہوں گا شاید وہ آکے مجھے ڈھونڈ لے گا لیکن نہیں ڈھونڈا اس طرح کسی طرح یہ مطلب میری دل کی تھی میں دربار پہ بیٹھاؤں گا اللہ کا نیک بندہ کہ میرے سار پہ آت رکھے گا میں جہا ہاتھ پکڑ لے گا کہہ گا میں نے ڈھونڈ لیا اس امید میں میں جاتا تھا خیر اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئی اس انداز میں ہٹ گئی جیسے راستہ دے رہی ہو اور جیسے ہی وہ پیچھے ہٹی ہے وہ مڑ گئی ہے اور جیسے ہی مڑی ہے یہ بات میں ابھی بھی ہلفن کہہ سکتا ہوں یہ میں نے کلیر دیکھا تھا خوف کے علامے جو بھی میری کنڈیشن تھی وہ جب مڑی ہے پاؤں اس کے وہیں زمین پہ رہ گئے ہیں اس کی پوری باڑی اوپر مڑ گئی تھی پاؤں اسی طرح میری طرف ہی رہے ہیں وہ پیچھے ہٹی ہے پیچھے ہٹی ہے مجھ سے کیونکہ اس نے راستہ دینا تو یوں آت رکھے ہوئے تھے پیچھے ہٹی ہے لیکن پاؤں یہیں پہ رہے ہیں اور مڑ گئی ہیں اور جو میری یہ نگاہ پڑی ہے بس اتنی چاندی سیکنڈ بھی نہیں ہے ایک سیکنڈ میں نے یہ نظارہ دیکھا ہے میں باہر آگیا ہوں اور باہر کس طرح آیا ہوں جیسے کہ اس نے مجھے اٹھا کے پھینکا ہو مطلب میں ایک دم سے چلا ہوں اور اس انداز میں تیزی سے گیا ہوں جیسے مجھے دھکا پڑا ہو جبکہ دھکا پڑا نہیں تھا لیکن میں کیا اس طرح ہوں میری دوست نے کہا تجھے اس نے پھینک دیا باہر میں کہا کیا مطلب وہ کہتے ہیں تو اس طرح تیزی سے باہر آیا ہے جیسے تجھے کہ اس نے دھکا مارا ہوا میں نے کہا مجھے لگا ہے کہ اس نے دھکا مارا نہیں لیکن واقعی مجھے اس انداز میں لگا ہے کہ مجھے کوئی دھکا پڑا ہے میں جیسے ہی باہر نکلا ہوں تو سلمان کہتا ہے یار ایک مشورہ دوں میں نے کہا کہتا ہے آگے نہ جاؤ میں کہا کیوں یار اب تو آگے جانا ہے بھئی تو ملنے کا میرا دل تھا اب تم آگے جانا بنتا ہے جس کام کے لئے مائیں آگے چلتے ہیں تو کہتا ہے نہیں یار آگے نہ جاؤ پتہ نہیں کیوں میرا دل عجیب صاحب ہو گیا ہے اس نے اس انداز میں یہ جملے کے میرے دوست بھی ڈر گئے کہتا ہے نہیں یار یہ گڑبر ساری اس طرح کی ہوگی ہم نہیں جاتے ابھی ہم یہ باتیں کرے دیکھ ہی رہتے کہ سوچ ہی رہتے کہ ہم کیا کریں علج رہو میں جائے آج اپنی کہانی پہ یہ میری زندگی کا بہت خوفناک واقع ہے کہ ہم نے اسی وقت دیکھا وہ باہر نکل آئی ہے اور باہر نکل آئی ہے اور سلمان کو اس نے مخاطب کہتا ہے کہتا ہے ان کو واپس لے سا ان کو آگے نہ لے کے جائیں واپس لے جائیں ان کو نقصان اٹھا لیں گے یہ جملہ اس کا بولنا تھا وہ پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے وہ سارے بائک سے بیٹھے کہتے ہیں بیٹھ مجھے کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیکہ ہماری سیدھا واپس چلے گئے آگے نہیں کہتے اس واقعہ نے میری زندگی کو موڑ دیا تھا پھر میں لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا جو بھی ملتا تھا اسے سیکھنے کے لیے نہیں جاتا تھا مجھے روحانیت سیکھنے کا بہت شوق تھا پھر ایک دوست ملے انہوں نے مجھے نماز کی طرف لگا دیا کہ نماز پڑھو پھر میں نماز کی طرف لگا اس نے کہا سیکھنا ہے نا پہلے تو عبادت کی طرف ہو نماز کی طرف ہو میں نے نماز کی طرف آ گیا لیکن میں نے اس وقت کیا میں نے لیکن کلین شیف رہنا ہے میں نے داڑی نہیں رکھنے اس نے کہا کیوں میں نے کہا میرا کردار اتنا ہو جائے کہ میں لاج رکھوں داڑی جب آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اتنا فرائض آ جاتے ہیں کہ پھر آپ ایسا کوئی حرکت نہیں کر سکتے کہ آپ کی کردار کی حرکت آپ کی کیوئی حرکت وہ داڑی پہ جاتی ہے کہ دیکھو داڑی رکھ کے یہ کر رہا ہے وہ بدنام نعوذ بلہ داڑی ہوتی ہے میں نہیں رکھوں گا میں اس انداز میں ہو گیا کہ مجھے لگا ہاں میرا کردار اب سو فیصد ٹھیک ہے بچ گیا ہوں گناہوں سے بچوں گا آگے بھی پھر میں رکھ لوں گا پھر نمازیں میں نے شروع کی اپنی عبادات شروع کی اور چھوٹ چھوٹی چیزیں مجھے ملنی شروع ہوئیں پھر میں کرتا رہا کرتا اور ایک ٹائم آیا ایک اللہ کا ولی ایک اللہ کا نیک بزرگ آ گیا میری زندگی میں وہاں سے انہوں نے میری انگلی پکڑی روحانیت کی اور کوئی چیزیں ملیں مجھے بہت اللہ کرامت بھی میرے اوپر پھر اس طرح کا سلسلہ ہوا کہ آج جنات میں میں الجا ہوا ہوں گھوست انٹنگ میرا شوق ہے میں کر لیتا ہوں گھوست انٹنگ لیکن دنیا کی کسی بھی جگہ پہ میں بے دھڑک ہو کے جاتا ہوں اس کی ریزن ہے ایسا نہیں ہے کہ جنات نہیں ہوتے دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آیا ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جگہ ہو دنیا کی تو جنیا کی تو بڑی بڑی خطناک جگہ ہیں مجھے اکیلہ بھی جو میں چلا جاؤں گا اور یہ سچ ہے میں اکیلہ چلا ہو جاؤں گا باقی گھوست انٹر کے ایسی کی تیسی جائے نہیں سکتے چھوڑ دیں باقیوں کو یہ تین تین ہے تو یہاں آپ چیخو پکار کر کے کر لیتے ہیں اکیلے نہیں جا سکتے میں گیا بھی ہوں کچھ پروگرام آپ نے انہیں دیکھی ہیں کچھ جگہوں پہ کیمرہ نہیں دیکھے جا سکا بارل آگے بھی جاؤں گا تو وہ بزرگوں کی یوں ہے میرے ساتھ کوئی اس طرح کا رحمت کا سلسلہ کہ میں پھر ڈرتا نہیں ہوں کوئی بھی جگہوں میں چلی جاتا ہوں بس ایک شرط ہے جس کو میں نے توڑ دیا تو پھر میں کبھی نہیں جا سکوں گا میں نے اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے رہنا ہے معاف کرنا ہے میرے اوپر بہت ساری باتیں اٹھیں میرے اوپر بہت ساری الزام لگائے گئے میرے اوپر بہت کچھ ہوا میں نے معاف اس لیے کیا کہ میں ان شرائط پر پابند ہوں کہ میں نے معاف کرنا ہے میں تمہیں دہجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہوں میں بہت سے جواب دے سکتا میں نے معافی مانگ لی ہاں یار میں غلط ہوں تو بہت ساری چیزیں پھر اپنانی پڑی زندگی تب ہی آکے آپ کو روحانیت آتی آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ میرے بارے میں بتائیں بہت ساروں لوگ کی تصفیر بھی نہیں دیکھتا ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایک دفعہ اس دفعہ بھی نظارہ دکھایا تھا جو میں کو نظارہ کہ اللہ معاف کرے میں نے ایک سارے مزاق کی تھی تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں نفرت کو ختم کرتے ہیں اپنی انا کو ختم کرتے ہیں انا بربادی پڑتی ہے تو انا جب آپ کی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے اللہ کی مخلوق سے بھی انسانوں سے بھی جنوں سے بھی میرے گھر میں جن ہے پرسوں کا واقعہ ہے میری وائف نے مجھے کہا ہے کہ آج آپ کام نہیں کر رہے تھے میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے انہیں کہا کیونکہ میرے ایک عبادت کا ٹائم ہے میں عبادت کرتا ہوں اس کے بعد میں کام کرتا ہوں انہیں کہا آپ فون پر بات کر رہے تھے تو اونچا اونچا بول رہے تھے تو میں کہہ رہی تھی کہ ان کو ادھر ہے ایسا تب بولنے تھوڑے سا میں نے کہا میں نے تو آج کوئی کال نہیں اٹینڈ کی انہیں کہا نینی آپ ہونچا ہونچا بول رہے تھے یقین مانئے مجھے قسم اٹھانی پڑی کہ میں نے کہا بیغمہ میں نے قسم اٹھا رہا ہوں میں نے کوئی بات نہیں کہتی آپ بول رہے تھے میں آپ کو کہنے آ رہی تھی پھر جب میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نہیں بول رہا تھا تو کہتی ہے دیکھو پھر شرارتیں اس حد تک ہو رہی ہیں کہ آپ کی آواز میں مجھے کلیر آوازیں آتی رہی ہیں کہ آپ بول رہے ہیں آپ نہیں بول رہے تھے اس طرح کے بھی واقعات ہوتی ہیں بہت ساری شرارتیں ہوتی ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے ہیں ہمارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں میری حفاظت کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن سب سے خطرہ جن سے ہوتا ہے وہ انسان ہے مجھے جینوں سے کبھی خطرہ نہیں ہوا میں جینوں سے ڈرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ انسان سے ہوتا ہے انسان سے بڑا کوئی جن نہیں ہے یہ سب سے بڑا جن ہے اس گھر میں شرارتیں ہوتی ہیں پھرتے ہیں کھیلتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں بیگم کہے گی ہاں آپ نے مجھے بلایا میں کہتا ہوں میں نے تو کوئی آواز نہیں دی یا میں اٹھ کے اس کے پاس جاتا ہوں ہاں آپ نے مجھے بلا رہی تک کہتا ہوں آپ کے کان بجھ رہے ہیں میں نے کہا تو نے بلایا بہت ساری شرارتیں ہوتی ہیں اس گھر میں اور وہ کھیلتے ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں اس اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں کبھی کچھ نہیں کہا ہمیں کبھی اچھی مخلوق ہے نیک بزرگ ہیں نیک بزرگ کی بھی اولاد ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں تو کھیلتے رہتے ہیں تو پھرتے رہیں اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے ہاں بری چیزیں جو ہیں وہ میری کوشش ہوتی ہے کبھی اس گھر کے اندر نہ گھل سکے میں اس کو دھرہ کڑا لگا کے رکھتا ہوں کیونکہ میری ایکٹیوٹیز ایسی ہیں بہت سارے واقعات ہیں ابھی بھی جو آپ کو اپنی زندگی کیوں سنا ہوں گا یہ بہت اہم واقعہ تھا اس نے میری زندگی کو بدلاتا تھا وہ بہت خوفناک عورت تھی پہلا واقعہ تھا اس کے بعد تو زندگی میں اس سے خوفناک سے خوفناک واقعات ہوئے ہیں جو دیکھیں ہیں سامنے ہوئے ہیں بہت کچھ ہوئے ہیں لیکن وہ اس لئے نہیں بھولا اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہماری آنکھوں کی فرکوینسی نہیں دیکھ سکتی ان کی تلاش میں میں جاتا ہوں آپ ان کو جن کہتے ہیں میں اس کو ہیڈن اینٹری کہتا ہوں چھوپی ہوئی مخلوق کہتا ہوں تو دنیا کی کسی حصے میں مجھے پتہ لگے میں تو جاتا ہوں اور ملنے کی کوشش کرتا ہوں تو مقصر بہت سارے ایسی زندگی میں واقعات ہوئے ہیں جو میں اب کوشش کیا کروں گا آپ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بھی سٹوری کا حصہ بنایا کروں گا سلیم محمد سلیم صاحب کی ایک میں نے کہانی کہی تھی اندرون لاہور کی وہ بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں لیکن آج کہانی لمبی ہو جائے گی میں لیکن میں آج اس کو یہی پر ختم کر دیتا ہوں کیونکہ آل لیڈی انہوں نے کہا جی پینتیس منٹ سے زیادہ کا پروگرام نہ ہو یہ واقعہ میں آپ کو کل سنا دوں گا میرے پاس بھی بہت ساری اس طرح کی ہیں واقعات میں لوگوں کے پاس گیا روحانیت کے سرسلے میں گیا جادو کے سرسلے میں گیا ایسا بہت کچھ ہوا حملہ ہو گیا بہت کچھ ہے جو سنانے کو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ سناتا رہوں گا اور آپ لوگ جو بھیج رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں پروگرام میں شامل کرتا رہوں گا کہانی کا مقصد صرف اتنا ہے آج جو اس طرح کی دل کر رہے ہیں آپ سے باتیں کرنے کو آپ کی پریشانی آپ کی ٹینشن آپ کی مصیبت ختم ہو جائے کچھ ٹائم کے لیے لوگ نہیں سنتے آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آپ کمال لوگ ہیں یہ میری گارنٹی ہے ان باتوں کو اگر آپ سنتے ہیں تو ذہنی سکون پائیں گے الجیں گے نہیں اپنے آپ کو کہانی میں پاتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کہانی کا حصہ آپ بھی پانے گا اس جگہ پہ موجود ہیں تو یہ وقت اگر آپ کا اچھا گزر ہے تو اس سے اچھی نیکی کوئی نہیں ہے میرے لیے کہ میں میری وجہ سے کسی کا ٹائم بہت اچھا گزرہ ہے پاکی میرے ایک دن آ رہا تھا رات کو تو میں ایسے نکلا ہوں کمرے سے تو میں نے دیکھا یہ گھوم رہی ہے تیزی کے ساتھ تو میں موبائل ڈھون رہا تھا موبائل نہیں ملا بھاگ کے گیا ہوں ڈھون کے لائے ہوں تب تک رک چکی تھی تو میں نے کہا آپ کو ریکارڈ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ایک دم سے کیسے خود بخود یہ گھومنا شروع ہو جاتی اور کیسے اس کے ساتھ جنات کے بچے کھیلتے ہیں اور اس کو بیگم نے کئی دفعہ اتروا کے پھینک دیا جو کام کرنے والی آتی ہیں ان کو کام کرنے والی کو کہا اس کو پھینک دو پھر میں اس کو رکھتا ہوں نہیں یہ میری فیوریٹ ہے اس کو کہیں پہ بھی نہیں بھیجنا اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ابھی کہانی سناوں گا تو وہ پچاس منٹ تک ہو جائے گی اس لئے اس کو کل انشاءاللہ سنا دوں گا ہفتے کو ضرور آئیے گا لائف شو میں دھیر ساری باتیں کرنے ہیں آپ سے اور آپ اگر کہیں گے چار کر دوں گا سٹوریز تین سے چار کر دوں گا کہیں گے پانچ کر دوں گا کہیں گے چھے نہ کریں پھر میں فس جاؤں گا ریکارڈ نہیں کر سکتا پانچ بھی انف ہوتی ہیں چار یا پانچ اور اگر آپ کہیں گے تو ہو سکتا ہے تین سے میں دو بھی کر سکتا ہوں تین آپ کہتے ہیں زیادہ ہیں دو کرنے تو میں آپ کی فرمائش پہ دو بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ سب آپ نے مجھے بتانا ہے اسی کے نیچے بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کی ویڈیو کے نیچے کومنٹس کر کے لیکن بہتر ہے آپ لائیو میں بتائیں تو زیادہ مزہ آئے گا اور وہ بڑی عورت مجھے آج تک نہیں بھولی اور اس کی سب سے آخری بات جو میں نے آپ کو کہا نا وہ آئینڈ میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ جو میں نے اس روحانیت میں آیا اور میں نے اس کو سیکھا تو پھر میں نے اپنے استاجی سے پوچھا تھا کہ وہ کیا تھا وہ کون تھی اور کس طرح تھی علم والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹیاں لگا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں یہ ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی نہیں بھاتے ہیں لیکن چھپ کے سامنے نہیں آتے کبھی بھی تو انہوں نے مجھے جو کہاتے ہیں انہوں نے کہا تھا بیٹا وہ بہت بڑی جادو کرنی تھی کالا جادو کرتی تھی اور جس جگہ پہ وہ پہنچ چکی تھی وہ کسی کو بھی مار سکتی تھی کسی کا بھی نقصان کر سکتی تھی تو میں نے کہا جی مجھے اس نے کیوں کہا اس نے کہا اس نے تمہیں پڑھ لیا تھا نہیں اندر کی ایک اور بات ہے وہ میں نہیں بتاتا اس نے کہا تھا یہ تمہارے ساتھ ایک رحمت تھی جس کی ویسے اس کو پتر لگ گیا تھا کہ اس کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اوپر سے تم پڑھ کے بھی کہتے تو اس لئے اس نے کہا تھا کہ بھڑکو مت تمہیں تمہارا راستہ مل جائے گا اس لئے کہتا ہوتا ہوں جس تجور رکھیں مشن بنائیں میرا مشن تھا میں نے سیکھنا ہے مشن بنائیں جس تجور رکھیں آپ سیکھ جائیں گے زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں گے شرط یہ ہے مشن بنائیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو آج یہی پہ میں ختم کرتا ہوں لائیو چلیں گے ہفتے والے دن ہفتے کی رات کو آٹھ سے نو مجھے تو وہاں پہ انشاءاللہ دھیر ساری باتیں ہوں گی آپ کی سٹوریز ہیں مزید بھی لوگ مجھے کہانیاں بھیج رہے ہیں اپنی سٹوری بھیجئے انشاءاللہ آپ کی سٹوری کو آپ کیا بھیجئے سٹوری کا حصہ بناؤں گا او سی ایس کا حصہ بناؤں گا لکھ کے بھیجئے ہیں وائس میسج کر کے بھیجئے ہیں میرے نمبر پہ بھیجئے ہیں آخری لفظ ہونا چاہیے ایس ٹی او آر وائی یا اردو میں سین ٹیوٹو ریج ہٹی ایری سٹوری لازمی لکھاؤ تو آپ کی کہانی پروگرام میں لازمی شامل ہو جائے گی آج کی آف کیمرہ سٹوری سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھیسرا خیال رکھئے گا خدا حافظ